محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے دفتر مہچے اسلام علیکم خیریہ سے آپ ٹھیک تھا گئے بہت شکریہ آپ کا دیورت کا چیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان نے اپنے آفیس میں یوم آشورہ کے مرکزی جلوس کے حوالے سے بریفنگ دی تو سر آج جیسے نوی محرم ہے اور کل مرکزی جلوس جو ہے وہ اختدام پذیر ہوگا تو تمام انتظامات جو ہیں وہ کس طرح سے کیے گئے ہیں آپ نے اس کو فائنلائز کر لیا ہے جی بالکل اس میں کافی ساری میٹنگز ہوئی ہیں ہماری لاہور کولیس کے ساتھ اور اس میں ہم نے نہ صرف کیمروں کو اپنے سینٹر میں بیٹھ کے پورا ایک ڈیٹیل سٹیڈی ایک ایک پروسیشن پہ کہ ایک ایک کیمرے سے جب پروسیشن گزرے گا تو اس کا کیا ویو نظر آ رہا ہے اگلے میں جا رہا ہے تو کتنا گیپ ہے کیا اگلا کیمرہ اس ویو کو کور کر رہا ہے نہیں کر رہا یہاں سے بیٹھ کے سیکیورٹی ان کے تمام فوکل پرسن جن کی ڈیوٹی وہاں پہ لگنی ہے جنفسران کی وہ سارے یہاں پہ موجود رہے ان کے ساتھ وہ سارا اس کو ہم نے دیکھا اس کے بعد پھر فیزیکلی گئے فیزیکلی جا کے وہاں پہ دیکھا اور کیسے ایکچول پکچر ہونی ہے کیمرے میں کیا نظر آ رہا تھا ایکچول کیا سیٹویشن ہے اور اس کے مطابق کیمرے کو کس ٹائم پہ کس چیز کو فوکس کرنا ہے آپ نے پروسیشن کے ساتھ کرنا ہے پروسیشن کے ایڈوانس میں آگے چیزیں دیکھنی ہے کہ پروسیشن آ رہا ہے آگے تو کیسے کوئی ایریٹنڈ نہیں ہے جب پروسیشن پہنچے تو وہاں پہ کوئی پرابلم بن جائے تو یہ بڑی تفصیلی ملک اس میں میٹنگز ہوئی ہیں فیزیکل ہم نے ویزٹ بھی کیے ہیں ہمارا ایک اپنے کمیونکیشن سسٹم ہے لٹی پہ آپ کو پتا ہے کہ محرم کے دنوں میں موبائل کمیونکیشن جیم ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا سسٹم آن رہتا ہے اس پہ ہمارے گروپس بن گئے ہیں ہر جلوس کے اور ہر پروسیشن کے حوالے سے اور اس پہ ہماری کمیونکیشن جاری رہے گی اور یہاں سے لمہ بلما ریپورٹس جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے ملتی رہیں گی جو کیمرو میں ہم دیکھیں گے وہ پولیس والے اکٹھے ہو گئے ہیں کسی جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو رہی ہے کوئی ریلیکس ہو گئے ہیں جو بھی وہاں سے یہاں سے کیمرو کی مددزم چیزیں دیکھیں گے وہ ڈائریکٹ جو فیلڈ میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے کمیونکیشن ہوگا اور یہاں سے ان کو ہم کائیڈنس دیتے رہیں گے شاہر صاحب جو مرکزی جلوس ہوتا ہے جو نسار ہے ویلی سے برامت ہوتا ہے اس کے لیے کتنے کیمرو کا استعمال ہوتا ہے اور جو شہر میں دیگر مجالیسیاں جلوس ہوتے ہیں اس کے لیے کتنے کیمرو لگائے گئے ہیں جی کل ہمارے جو سارے مین بڑے پروسیشنز ہیں جس میں یہ ایک اولا گامشہ والا ہے ایک بال ٹاؤن میں ہے ٹھوکر نیاز بیک پہ ہے مارڈل ٹاؤن میں ہے صدر کینٹ میں ہے شادمان میں ہے اس سارے پروسیشنز کو تقریباً 630 کیمرو ہمارے کور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے کیمرو اس میں سے 90% جو جو آلیڈی انسرالڈ ہیں میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ اس پر اپریشنل ہیں آن لائن ہیں جو باقی 10% ہے وہ ہمارے پاس پورٹیبل کیمروز ہیں وہ ان پوزیشنز پر کر کے ہم 100% کیمرو کوریچیں تمام پروسیشنز ہو دیں گے اور ان کو مونیٹر کیا کیا جاتا ہے جلوس میں کیا دیکھا جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ پولیس افسران بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو دیکھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ریسپونڈ کیسا کیا جاتا ہے دو طرح کی ایکٹیوٹیز جہاں سے مونیٹر ہو رہی ہیں ایک تو جو پروسیشن چل رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ کوئیسی انجویول ایکٹیوٹی نہ ہو جائے دوسرا جو اس سے بھی اہم چیز ہے وہ اس پروسیشن کے لیے جو اس تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں جو آپ انٹری پوائنٹ سمجھ لیں مختلف جو مختلف گلیاں ہیں مختلف جہاں سے پروسیشن شروع ہو رہا ہے اور on its way رستے میں اور بہت ساری گلیاں وہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہیں کروس سیکشن سے کروسنگ سے گزر رہا ہے وہاں پہ سائیڈوں سے آ رہی ہیں پروسیشن آنا نہیں ہے لیکن ان کو سائیڈوں سے پلگ کرنا ہے آپ نے تو ان ساری چیزوں کو انٹری ایکزٹ پوائنٹ کو ایک تو لگا تھا مونیٹر ہو رہا تھا کہ انٹری ہی کوئی غلط بندہ یا کوئی غلط چیز ایسی وہاں سے انٹری نہ ہو سکے اور جو پولیس وہاں پہ کھڑی ہے اس کی ایک آنٹیویٹی بھی ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ پروپر چیکنگ کر رہے ہیں وہ ریلیکس تو نہیں ہو گئے ہیں وہ خود اکٹھے تو نہیں ہو گئے ہیں اپنے آپ کو سیکیورٹی کور دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں کوئی مشکوک گاڑی تو نہیں وہاں پہ قریب کیوں کھڑی کر رہا اردگرد کا محول سارا کرتے ہیں دوسری چیز پروسیشن کی ہوتی ہے پروسیشن پور امن چل رہا ہوتا ہے ساری چیزیں ہیں کہ وہاں پہ اس دوران میں کوئی اس میں کوئی ایسی چیز اگر کسی وجہ سے انٹر کوئی ہو گیا ہے یا کوئی چیز ایسی آگئی ہے وہ دیکھنا ہے پروسیشن شروع ہونے سے پہلے اس کے ایڈوانس میں دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو پروسیشن آئے اس کے لئے تکلیف کا باعث نہ بن جائے یا ان کو اسی چیز کوئی ایریٹنٹ وہاں پہ نہ کریئٹ ہو جائے تو روڈ کو ان ایڈوانس دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا کہ روڈ کلین ہے صاف ہے نہیں ہے جو ہمارے فیلڈ فورسز کے لوگ ہیں ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں پولیس کے لوگ ہیں ان کے ذریعے پھر وہ ساتھ ساتھ اس کے صفائی کرا رہے ہیں کوئی انوانٹڈ چیز جو آگیا کہ ہو رہی ہے اس کو تاکہ روڈ کو بالکل پیسفلی اور صاف سترہ اگرسہ ملے اور وہ پور امن طریقے سے اپنے دیسٹینیشن پہنچ جائے جیسے آپ نے بتایا کہ موبائل ظاہرہ نہیں چل پاتے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیمز ہوتے ہیں جیمر لگے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایسا مشکوک شخص یا کوئی مشکوک چیز دیکھی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ریسپونڈ آپ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے اس کو کال کی جاتی ہے وائلس کی جاتی ہے اور کس کو کہا جاتا ہے ہمارا اپنا کمیونکیشن ایک نیٹورک ہے لاہور میں جی ہمارے اپنے ایک سو ایک ٹاور ہیں جو ہم نے ایک ٹیلی کمپنی کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں تو جس وقت یہ سسٹم جائم ہوتا ہے یہ سارا سسٹم جا آپ کا کمرشل چل رہا ہے ٹیلکوز کا جو مختلف کمپنیاز ہیں وہ فور جی پے ہیں ہمارا جو سسٹم ہے وہ فور پوائنٹ فائیٹ جی پے ہے لٹی ایڈوانس ہے تو جب نیشنل سروریسیز جائم کی جاتی ہیں تو ہم اس میں سیکیورٹی کے جو داریں تمام وہ اس میں بحال ہوتے ہیں تو وہ تمام لاہور کو ہم نے چار ہزار سے زیادہ سیٹس پروائیڈ کیے ہوئے ہیں وہ ہر پوائنٹ پہ ہمارے پاس ہوگا یہاں تک ہوگا کہ ہمیں یہاں بے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس نمبر پہ ہمارے پاس جی ایس میپ پہ ان کی پوزیشن آ رہی ہوتی ہے جو جو سیٹ ہم نے دیئے ہیں تو ہم ایکزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ اس پوزیشن پہ یہ سیٹ والا کھڑا ہے اس کا نمبر جیسی ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارے ڈیریکٹ سے کمیونکیشن ہو جاتا ہے دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے جو LTE سیٹس ہیں جو نیٹورک ہیں وہ کیمرا اینیبلڈ بھی ہیں اگر کسی جگہ پہ ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہے یہاں سے بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کو ہو رہی ہے اس کو ہمارا کیمرا دور ہے یہ پورا فوکس نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب اس کا سیٹ کا کیمرا آن کر لیں اور یہاں سے ہمیں دکھائیں کیا ہو رہے ہیں تو وہ کمیونکیشن ہمارا بحال ہے اور ہر نمبر ہمیں پتا ہے اگزیکٹی جس بندے کے پاس ہے ڈیریکٹ اس کو ہم بتا سکتے ہیں یہاں سے گروپ میں بھی بتا سکتے ہیں کانفرنس میں بھی بتا سکتے ہیں انڈویلی بتانا چاہئے ہیں تو وہ یہ ہم بتا سکتے ہیں اچھا جو افسران یہاں پہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ سی سی پیو صاحب ہوتے ہیں اور دیگر کوئی انٹیلیجنس دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں اداروں کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں سے بہتر مانیٹرنگ ظاہرہ کی جاتی ہے اور جو ایک ظلی انتظامیہ کا بھی ایک کیمرہ نیٹورک کا نصب کیا ہوتا ہے تو اس سے بھی کوئی آپ کو مدد ملتی ہے ان کیمرہ سے جی بالکل ملتی ہے بلکہ ہم ان سے کوارڈنیٹ کرتے ہیں آج بھی لاہور پولیس سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی تہہ ہوا ہے کہ جو ہمارے کچھ گیپس ہیں یا جیسے میں نے بتایا کچھ جگہوں پہ ہمارے ہم پورٹیبل کیمرہ رکھ رہے ہیں لیکن وہاں پہ اور کیمرہ کی ضرورت ہے یا ڈسپرسل پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہے جب ڈسپرسل ہوتا ہے تو کافی دور تک لوگ ڈسپرسل ٹولیوں کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں یا موقعوں کے اوپر ان کو جو گیپس ہیں ان کو کور کرنے کے لئے جو زلین دسامیہ کیمرہ لگاتی ہے وہ ان کوارڈنیشن لگاتی ہے اسی لئے اچھا پولیس کا اور سیف سیٹی کا کوارڈنیشن کیسا جلتا ہے ان دنوں میں زیادہ سٹاف درکار ہوتا ہے آپ کو یا روٹین میں جتنے لوگ آپ کے پاس کام کر رہتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں دو دنوں میں نومی اور دسویں محرم جی ان دنوں میں چھوٹی نہیں دیتے سٹاف زیادہ ہی اویلیبر ہوتا ہے ان دو دنوں میں چھوٹی ہم ختم کر دیتے ہیں اور صرف یہ ہوتا ہے کہ فوکس محرم ہو جاتا ہے سارا ابھی ہمارے جو کیمروں کے ذریعے پورے شہر کو اگر دیکھا جا رہا ہے اور جو ہمارے آفیسرز ہیں یہ شہر کے باقی حصوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم وہ درہ کم کر دیتے تعداد اور محرم کے پروسیشن کو فوکس زیادہ کر لیتے ہیں اس ایریوں کو اس کی سراؤنڈنگز کو تاکہ اس تک کوئی پہنچ نہ سکے کوئی مشکوک چیز یا کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے کیونکہ آپ پولیس نے جو ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں وہ صرف پروسیشن کی حد تک نہیں ہے جتنے پروسیشن کے روٹ کے اوپر کہیں سے بھی انٹری ایکزٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں وہ ایک دو تین ٹیئرز میں انہوں نے کور کیا ہوئے ان ٹیئرز کو بھی ہم نے ساتھ کور کیا ہے اس میں کچھ ایڈیشنل کیمرے دی ہیں جہاں پہ ہمارے کیمرے انسال نہیں ہیں ہمارے پورٹیبل کیمراز ہیں وہ وہاں پہ دے دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ اس کو ساتھ ساتھ مانیٹر کر سکیں اس میں ایک تو پولیس کی کاؤنٹیبلیٹی بھی ہو جاتی ہے کہ پولیس پروپر چیک کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اور خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی مشکوک ایکٹیوٹی تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے جو ہو سکتا ہے وہ موقع پر کھڑے ہوئے نہ مانیٹر کر پا رہے ہوں لیکن کیمرے کی آنکھ میں وہ چیز سامنے نظر آجائے اور یہاں سے ہم ان کو کمینیکریٹ کر کے فاری طور پر اس کو روک سکیں اور محرم سے پہلے کوئی اینٹری پوائنٹ پہ بھی مزید چیکنگ سخت ہو جاتی ہے یا منیٹرنگ سخت ہو جاتی ہے جی بالکل محرم سے پہلے ہی شروع ہو جاتی لیکن پہلی محرم سے خاص طور پر ہم نے چیز شروع کر دی تھی مجالے سے پہلی محرم سے شروع ہو گئی ہیں سیشن سو بیچ میں مختلف آتے رہے لیکن چونکہ ہو رہی ہیں تو ان سارے اینٹری ایگزٹ پوائنٹس ان ساری ایریاز کو جہاں پہ یہ جلوس نکلنے ہیں اس آخر دن پہ نہیں چھوڑا جاتا شہر کی اندر داخل ہونے والے اینٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر بھی ہے اس میں گاڑیوں کی چیکنگ ہے چونکہ فیزیکلی چیک تو لاہور پولیس نے کرنا ہے ہم کیمروں کی مدد سے ان ایریاز کو فوکس ضرور کر لیتے ہیں اور لاہور پولیس کو اگر کسی چیز ہے کوئی چیز اس میں جو سپورٹ چاہیے یہاں سے جو گائیڈنس چاہیے جہاں سے کوئی انفرمیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکوک لگ رہی ہے وہ فورٹ اور پہ انفارم کر کے ہم چیک کر آتے رہے ہیں دنوں میں کامران خان نے مانیٹنگ روم کا دورہ بھی کروایا اجیسر یہ چونکہ بڑا سینسٹیو ڈیز ہوتے ہیں محرم کے اور سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے جو مجالس وغیرہ ہو رہی ہیں جلوس وغیرہ نکل لیں ہیں تو یہ بیسک مقصد کیا ہے سیف سٹی کو بنانے کا تیکھیں ون لائنر ہے بیسک مقصد تو ہے شہر کو محفوظ بنانا کیمرے کی آنکھ سے آپ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ ایسے فیزیکلی نہیں دیکھ سکتے آپ ایک پوری سرولنس سارا وقت چوبیس گھنٹے شہر کی کر رہے ہیں اور جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ عام حالات میں نظروں سے اوجل ہیں وہ آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے اور آپ ان پر ریاکٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ کچھ چیز ہو جائے اور پھر آپ ریاکٹ کریں ان کیمروں کا فائدہ ہے کہ آپ ہونے سے پہلے یا ہونے کے دوران ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کو ریاکٹ کر رہے ہیں اور پریونٹ کر رہے ہیں اور شہر کو محفوظ بنا رہے ہیں اچھا کتنے کیمرے شہر پر میں لگائے گی ہیں جو جس سے آپ مونیٹر کرتے ہیں اور تمام کے تمام کیمرے اپنا کام کریں یا کچھ خراب بھی ہیں تقریباً آٹھ ہزار کیمرے ہیں اور اس میں سے کچھ کیمرے نہیں ہمارے چل رہے ہیں اس کی کچھ ریزنز ہیں جو ہمارا کانٹریکٹر تھا ان سے پچھلے ایک سال سے مسائل چل رہے تھے وہ اب انشاءاللہ تقریباً سالو ہو گئے ہیں جلدی ہنڈر پرسنٹ بحال بھی ہو جائیں گے لیکن اس وقت بھی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کے درمیان ہمارے کیمرے چل رہے ہیں اس میں کچھ کیمرے جو نہیں چل رہے اس کا ہم نے آلٹرنٹ انتظام کیا ہوا ہے وہ اس طریقے سے کہ ہمارے جو لاہور پولیسی تمام گاڑیاں ہیں ان پر ہم نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور ان کیمروں کے ذریعے جہاں پر ہمارے کیمرے قراب نہیں ان کو پلیس کر کے یا کسی ٹائم پر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو ان کے ذریعے وہ کوری کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ہنڈ سیٹس ہیں جس کو عام پولیس کے پاس آپ واکی ٹاکی سمجھتے ہیں ہمارے وہ ال ٹی ہی سیٹس ہیں ہمارا لاہور میں ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ہم چلا رہے ہیں اور اس پہ ہماری کمینکیشن چلتی ہے اور وہ کیمرہ نیبلڈ بھی ہیں تو اگر آپ کسی گلی محلے میں جہاں پہ ہمارا کیمرہ نہیں ہے یا خراب ہے اور وہاں پہ ہمارا ڈالفن ہے یا گاڑی ہے یا پولیس کا تھانے کی گاڑی بھی ہے ان کے پاس وہ سیٹ ہے اس کے ذریعے وہ لائیو پہ ہمارے پاس کوریس دے دیتے تھے اور اس کے یہاں پہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ جو کمی تھوڑی سی ایک آرہی ہے خراب ہونے کی وجہ سے چیزوں کے وہ ہم اس ذریعے سے پورا کر رہے ہیں تو پریکٹیکلی جو جو ایریا بھی کور کرنا تھا وہ ہندر پرسنٹ اس طریقے سے ہم چہاں پہ ہمارے کیمرے سے کور کر رہے ہیں سب یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے اگر سیف سیٹی کے اندر آیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی باہر آپ کا کیمرہ اس کو کیپچر کر رہا ہے تو ان کو بڑا کلیر دیکھا جا سکتا ہے اور میرا خلال کوئی چیز بچ نہیں سکتی ہے کوئی بھی مومنٹ اگر کسی بھی جگہ پہ ہو رہی ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کو پریکٹیکلی کیسے آپ کتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں کیا ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں کس طرح سے کام چلتا ہے اب یہ جو کیمرے ہیں اب لاہور کی چھے پولیس ڈیویجنز ہیں تو ان ڈیویجنز میں تھانے بھی ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے یہ نیچے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ آئی ٹی گریجویٹس ہیں سکسٹینڈرز آجیوکیٹر ہیں ہائیلی کولیفائیڈ بچے ہیں ان کا ایکیو لیول بہت بہتر ہے ان بچوں کو یہ کیمرے تقسیم کیا ہے ہمیں ڈیویجن وائز اور تھانہ وائز تو وہ ان تھانوں کیمرہ کو کانٹینوسیلی مونیٹر کرتے رہتے ہیں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر کیمرے کے پیچھے ایک فرد ہو جو اس کو ہر وقت دیکھتا رہے ہیں وہ ہوتا ہی ہے کہ لیٹس سے ایک آفیسر کے پاس سو کیمرے وہ رینڈمی ان کیمروں کو دیکھ رہا ہے کیمرے آٹومیٹکلی سارا بات 24 آر چیزوں کو جہاں جہاں اس کو فریم سیٹ کیا ہے میں ریکارڈ کر رہا ہے مینویلی وہ آفیسر جو بیٹھا ہے جہاں جہاں اس کو پتا ہے کہ ان ٹائم میں کرائم ہو سکتا ہے یا کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے یاسے محرم کے والے سے کوئی مجلس چل رہی ہے اس وقت اس کو وہ کیمرہ دیکھنا ضروری ہے اس کو مینویل کر کے اس کو فوکس کر لیتا ہے یہ سارے ہمارے پاس آفیسرز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 63 کنسولز ہیں جس میں یہ تین شفٹوں میں بچے بیٹھتے ہیں اور یہ سارے کیمرے یہاں سے مانیٹر کرتے ہیں کچھ لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہیں جیسے یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں کچھ لوگ اور بھی یونیس وام میں بیٹھے تو ان کا سپیشلی کیا یہاں پہ یہ ہمارا انڈ ہے جی یہ لاہور کے ساتھ انٹرفیس ہے جو کہ ہمارے یہ لوگ سارے جو آفیسرز بیٹھے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں پڑھے لے کے لوگ اب ان کا لاہور پولیس کے ساتھ انٹرفیس کیسے ہونا ہے یہ لاہور پولیس کی طرف سے افسران ہمارے پاس ہیں ٹریفک کے بھی ہیں ڈالفین کے بھی ہیں اور آپریشنل پولیس کے بھی ہیں یہ ان کے ساتھ آپریشنل جو چیزیں یہاں سے ہو رہی ہیں یا لاہور پولیس کو یہاں پہ کیمروں کی مدد سے ہمارے سے کوئی چیز دیکھ نہیں ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اور لاہور پولیس کو فیڈ کر رہے ہیں یہ سارا کوڈنیشن ہے یہ ٹیم جو ہے کوڈنیٹ کروا رہی ہے پھر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کہایا اس ویلیو کی ہیں کہ آگے کسی کو ریسپونڈ کرانا ہے یا نہیں کرانا یہ ہمارے سپروائزرز لیول ہے ڈی ایس پی صاحب اس شیفٹ کے انچارج ہیں یہ ان ساروں کو دیکھ کے ان کی سپرویزن کے اندر یہ لاہور پولیس کو انفرمیشن ساری پاس آن ہو رہی ہے مجالیس ہوتی ہیں یا جتنی جلوس ہوتے ہیں شاید اتنی لاہور پولیس کے پاس نفری نہیں ہوگی تو ان کیمروں کی مدد سے کیا ان کو فائدہ ہوتا ہے جو روکنے والی چیزیں ہیں کس طرح سے روک پاتے ہیں اور کتنی مددکار ہوتی ہے جی لاہور پولیس دیکھیں کسی بھی مجلس یا پروسیشن کا ایک ڈیوٹی ہے جو اس کو کبر کر رہی ہے اب ایک روٹ ہے یا مجلس کو آنے والے مختلف راستے ہیں جو لوگ ہیں اس میں شرکہ وہ آرہے ہیں مختلف راستے سے آرہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے لاہور پولیس کے لئے کتنی نفری ڈیپلائی کر کے ان ساروں کو دیکھ سکی وہ ہمارے ساتھ یہاں سے ایک کارڈینیشن کے ساتھ ڈیل اپ ہو جاتے ہیں اور ان رستوں کو ہم یہاں سے مانیٹر کرتے رہتے ہیں جو مختلف انٹری ایکزٹ پوائنٹس ہیں ان کو یہاں سے مانیٹر کرتے ہیں اور اگر ہلکی سی بھی کو مشکورک ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں بجائے کہ وہ ہر جگہ اپنا آفیسر ایک کھڑا کریں کچھ ان کی ایسی ہوتے ہیں جو فوری طور پر ریسپونڈ کروا لیتے ہیں تو اس طریقے سے لاہور پولیس کی نفری کو بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں سے مانیٹرنگ بھی ہو جاتی ہے اس کے بقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ڈالفین ہمارے ڈسپوزل پر ہیں ہمارے ریسپونڈر ڈالفین ہے کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے ویدن منٹس ہم ڈالفین کے ذریعے ریسپونڈ کرا کے وہاں پہ مشکوک جو ایکٹیوٹی کو گاڑی ہے کوئی آدمی ہے کوئی بھی جو ایکٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں کہ مشکوک ہے کیمرے کی آنکھ سے وہ ہم اس کو فارد طور پر چیک کروا لیتے ہیں یہ جو سکرینے ہیں آپ نے بتایا کہ آٹھ سار کے قریب تقریباً کیمرہز ہیں پورے لاہور میں تو سکرین تو شاید اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے کیا سسٹم ہے کیسے دیکھا جاتا ہے ہمارے کنسولز ہیں یہ ان پہ سارے بچے بیٹھے ہیں ان کو کیمرے تقسیم میں یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سکرینز کے اوپر ہم جو اس سے کوئی امپورٹنٹ ایکٹیوٹیز لاہور کی چل رہی ہیں جو سپروائزر مانیٹر کر رہا ہے جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ ہم ڈسپلی پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ایکٹیوٹی جیسے دیکھیں مجالے سو رہی ہیں اس وقت شہر میں کچھ ایکٹیوٹی چل رہی ہیں محرم کے حوالے سے تو وہ یہاں پہ فوکس کر لی ہیں چند صرف باقی ایکٹیوٹیز ساری جو نیچے ہمارے آکسٹرز بیٹھے ہیں ان کے پاس پوری ایکسس ہے یہ سارے ان کو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ نیچے کیسے اچھا یہ آپ نے بتایا کہ ہر پرسن کے پاس کیمرہ ہر پرسن کے پاس کیمرہ تو بہت زیادہ ہیں اس وقت انہوں نے چار کیمرہ اس کو اوپر فوکس کیا ہے کسی بھی ایکٹیوٹی کے حوالے سے کہ یہاں پہ مانیٹر کرنا ہے اب یہ کسی مجلس کا انٹری کربلا گامش آیا غالباً جی امامباد کا گامش آجت تھی اس کے انٹرنس کو یہ مانیٹر کر لیا کہ اگر کوئی یہاں پہ ایکٹیوٹی تو نہیں ہو رہی دیوٹی کھڑی ہے مشکوک آدمی تو نہیں آرہا اس کے ارد گرد کیا محول ہے وہ ساری یہاں سے مانیٹرنگ ہو جائے اور اس کے بعد اگر یہ چاہیں تو اس کو بڑی سکرین پہ دیکھنا جائے کہ سپرو وائزر خاص اسی کیمرے کو دیکھ رہے ہیں تو اس ساتھ ہی ڈسپلی پہ اوپر آ جائے اور اسی طرح سے یہ تمام لوگ مانیٹر کر رہے ہیں تمام کیمرہ جو لاہور بھر میں لگے رہے ہیں مختلف ڈیویجن وائزر خامرہ صاحب زیادہ خواتین یہاں پہ کام کر رہی ہیں کرنے والی مطلب ہم نے دیکھا زیادہ جو ذمہ داری ہے خواتین کی لگائی لی ہے تو اس کی کچھ خاص وجہ خواتین زیادہ نہیں ہیں جی لیکن ہم نے جنڈر مین سٹیمنگ اس میں خیال ضرور رکھا ہوا ہے ہمارے پاس تقریباً بیس فیصد خواتین ہیں بچیاں جو ہیں ہمارے پاس پورے پنجاب سے تمام ازلا سے تقریباً یہاں پہ ہیں پڑی لکھی ہیں میرٹ پہ اپنے اوپن میرٹ کے اوپر یہاں پہ آئی ہیں اور یہاں پہ ہم نے ان کے لئے ایک بل اوپرچنیٹیز رکھی ہیں اور زیرو ٹالرنس ہے کوئی کسی قسم کی کوئی حرائسپینٹ یا کچھ نہیں ہے تاکہ بلا خوف و خطر ہوکے وہ اپنا یہاں پہ اپنا کام انجام دے اس کے اور گھار والوں کو بھی سکون ہوکے محفوظ دیکھا پہ ان کی بچی یہاں کام کر رہیں گے حامرہ صاحب ہیڈ فون یہاں پہ لگایا ہے جیسے بچی نے لگایا ہے کیا ان کی وان ٹائپ کی کال یہاں پہ ہے نہیں دو دو کام ہیں یہاں پہ ان سے ایک تو جو ہمارے پہ وان ٹائپ کوئی کال آتی ہے اس میں سے دو طرح کی فیڈ بیک ہوتی ہے ایک کالر سے فیڈ بیک ہے اس نے کال کی تھی اور پولیس سے فیڈ بیک رہی جاتی ہے پولیس کی فیڈ بیک جو ہمارے دسپیچ کر رہے ہیں کالر کی فیڈ بیک جو ہے وہ یہ پھر اس سے اس کے لیتے ہیں کہ جو پولیس وہاں پہ پہ پہنچی تھی کیا وہ صحیح ٹائم پہ پہنچی اسے مطمئن ہے نہیں ہے ان کا مسئلہ حل ہوا نہیں وہ فیڈ بیک یہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہے دوسری چیز ہی ہوتی ہے جو کیمرے سی دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ کیمروں میں رینڈم لی دیکھ رہے ہیں ان کو لگا کچھ شہر میں کچھ چیز مشکوک ہے پر موٹ سیکل ہے اس کا نمبر نہیں لگا ہوا یا ایک آدمی بڑی دیر سے جگہ پہ بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا رویہ کچھ مشکوک ہے تو یہ نوڈ کر لیں گے تو یہاں سے پر یہ ڈالفن کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کمینیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ چیز آپ وہاں پہ جا کے چیک کریں اچھا ان کا فیلڈ کے ساتھ داریٹ کمینیکیشن ہے سیکیورٹی پوائنٹ ایو سے شاید یہ سوال غلط ہو کہ ان کیمرہ کی آڈیو بھی ہوتی ہیں کہ سنن بھی سکتے ہیں آپ آواز کچھ جگہوں پہ ہے جی بالکل ہے کچھ جگہوں پہ ایسے ہے کہ جہاں پہ ہمارا پورا پبلک ایڈرس سسٹم ہے بیسکلی ٹو ویک امنیکیشن ہے اس میں وہ ٹرافک پولیس خاص طور پر اس کو یوز کرتی ہے کہ کسی وقت آپ کی ٹرافک پہ لوگ زیبرا کروسنگ کو کر رہے ہیں ٹرافک نہیں کھڑی ہو رہی ہے تو یہاں سے اناؤنسمنٹ کر کے کہ آپ موٹسیکل کا اپنی گاڑی پیچھے کر لیں یا اکثر لاہور میں law and order کی situation ہوتی ہے protest نکلتے ہیں ان کو کوئی بات بتانی ہے کہ سرڑک خالی کر دیں سرڑک کی دائیں طرف ہو جائیں تو وہ public ایڈرس سسٹم سے ہے اس کے علاوہ national ڈیز ہمارے چلتے ہیں اس پہ ابھی جیسے چودہ اگرس تھا تو چودہ اگرس کے اوپر ہم نے ملی نغمے پورے شہر میں اس پہ جہاں جہاں پبلک ایڈرس سسٹم تھا جو ہمیں دفاع آئے گا جو ہمیں دفاع پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو پبلک ایڈرس سسٹم یوز ہوتا ہے یہاں سے اور وہاں سے بھی اگر ہم کسی ایکٹیویٹی میں سننا چاہیں کسی جگہ پہ ایک کوٹیسٹ نکلا ہو جگہ پہ ہمارا سسٹم آویلبل ہے تو وہ کیمروں کے ساتھ ساتھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کا ایک پوجیک تھا بلکہ اس پہ کچھ عرصے سے شاید ہم نے دیکھا کام نہیں ہو رہا ایچ لاننگ کا تھا وہ کہاں تک پہنچا اس کی ایچ لاننگ کا بلکل ہو رہا ہے جی ایچ لاننگ کا صرف کووڈ نائنٹین کے دوران ہمیں چونکہ ہمارے جو ایچ لان ہے وہ محکمہ ڈاک کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے تو محکمہ ڈاک نے اس کی ترسیل بند کر دی تھی پہلے کم کی اس کے بعد ہم نے بلکل بند کر دی کرونا میں وہ گورنمنٹری ڈاریشن سے اس کے تحر تو ظاہر ہے جب آپ کا ایچ لان تقسیم ہی ہو سکتا تو ہم نے وہ ڈیٹھ دو مہینہ جب تک محکمہ ڈاک نے شروع نہیں کیا ہمیں بھی اس کو بند کرنا پڑا اس کے بعد سے گریجولی پھر ٹریفک بھی کم تھی سمارٹ لوگ ڈاؤن تھا تو اس دوران میں ہم نے گریجولی شروع کر دیا اس وقت جتنے ہمارے لوگ ڈاؤن سے پہلے چلان جاری ہوتے تھے اگزیکٹی اتنے چلان ہم جاری ہو رہے ہیں تو تقریباً نو سے دس ہزار کے قریب ڈیلی ویسلس پہ ہیں اور ای چلان کا تھا کہ کافی رقم جو ہے وہ لوگوں نے جمع بھی کروائی پہلے پنجاب بینک تھا تو شاید نیشنل بینک ہو گیا تو کتنی وہ امونٹ اب تک اکٹھی ہوئی اور مہانہ کتنے پیسے جو ہیں وہ ای چلان کے ذریعے آپ گومنٹ کو لے کر دیتے ہیں اس میں جی تقریباً ہم اب تک کوئی سینتیس کروڑ کے قریب جمع خزانے میں جمع کروا چکے ہیں اور اس میں تھوڑا سا میں ایک پرابلم آ رہی ہے اس میں لوگ ابھی تک اتنا تعاون نہیں کر رہے چلان ان کے ہو رہے ہیں ہمارا اب ٹریفک کے ساتھ ایک بڑے اچھا ٹیم اپ ہو گئے ہیں انہوں نے کوئی سیونٹین ٹیمز بنائی ہیں جو لاہور کے مختلف علاقوں میں جو چلان جنہوں نے پی نہیں کی ان کو پکڑنے کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنا چلان دیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر جس کے زیادہ نہیں ہیں تو ان کے کاغذات رکھ لیے جاتے ہیں اور اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ اب چلان پی کر کے آ جائے اور اپنے کاغذات دے دیں جو ایک ٹریفک کا طریقہ کا آ رہا ہے اس کتا ہے تو ہمارا شہر کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے تھے اس کے اوپر بھی میں رکھل سیف سٹی کے لیے کچھ پروجیکٹ تھے جو ہونے تھے ہو پائے ہیں کیا وجہ ہے رکھنے کی کیا وجہ ہے یا کیوں مکمل نہیں ہو گئے ہیں جی کافی حد تک جیسے آپ نے کہا ہو رہے تھے اس میں سے جو وہ پچھلے سال کے پروجیکٹ تھے وہ تقریباً کمپلیشن کے نزدیک ہیں اس میں پانچ پوائنٹس پہ ہم نے اپنے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو سٹرینٹھن کیا ہے جس میں ہمارا پرانا راوی ہے نیا راوی ہے سگیاں ہے شیرہ کوٹ ہے ٹھوکر نیاز بیک ہے ان پوائنٹس کو تو ہم نے کر لیا ہے اسی طرح فیروز پوروٹ پہ گجو متہ پہ کام ابھی ہونا ہے اور اس سال گورنمنٹ ہمیں چھے اور پوائنٹس کے لیے اس میں پیسے دی ہیں وہ آج ہماری لاہور پولیس میں کلیبریشن چل رہی ہے جو پوائنٹس انٹری ایگزٹ پوائنٹس انہیں ایڈنٹی فائی کی ہیں اس کرنٹ فیننچل ایر میں انشاءاللہ وہ چھے سات پوائنٹ مزید اس میں ایڈ ہو جائیں گے پولیس سے لے کے وہ سیف سٹی میں آیا تو کیا فرق کیا ہوگا مطلب عام آدمی کو یا گورنمنٹ کو یا پولیس کو کیا اس سے فائدہ ہوگا آپ کے حوالے کرنے سے جو انٹری پوائنٹ انٹری پوائنٹ حوالے ہمارے نہیں ہوں گے ہمارے کیمروں سے ہم منٹرنگ ساتھ ہوگی اور لاہور پولیس کو ہم سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ مین اس کو جو ہے وہ لاہور پولیس ہی کرے گی اس کے ان کے ہی لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھیں گے وہاں پہ جو چیکنگ چیکنگ ہے وہ ساری ان کے ذریعے ہی ہوگی بٹ اب وہ ریکارڈنگ ہوگی پروپر اور اس میں ہم نے جو نیا اس میں کام کیا کہ گاڑیوں کی جو مومنٹ ہے وہ ہمارے ہمارے پاس ایک نظام ہے جس میں ہم گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے گاڑیاں کو ٹریک کر سکتے ہیں وہ سسٹم اس میں سارا ایڈ ہو رہا ہے جس کے ساتھ جو ہر لین میں گاڑی گزر رہی ہے وہ اس کا نمبر کے ساتھ وہ ٹریک ہو سکے گی اگر کوئی سٹولن وہیقل ہے یا کوئی مشکوک وہیقل ہے جو ہمارے پاس بلیک لیسٹ ہوئی ہے یا پولیس نے یا کسی ایجنسی نے کہا گاڑی کو ٹریک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ انٹری ایکزٹ پوائنٹ کے اوپر ٹریک ہو جائے گی یا جو گاڑیاں چوری ہو کے نکل جاتی ہیں تو وہ اب بہتر طریقے سے لہور سے اگر نکلتے وقت ٹریک ہو سکیں گی اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا مرد صاحب کوئی ریڈیو بھی سیف سٹی کا ہے ہمارا ٹریک پولیس کے ساتھ ملکے ہم نے ایف ایم ریڈیو ہمارا ٹریک ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس اس کو ہم ٹریک کے لیے خاص طور پر یوز کرتے ہیں اور اس میں انفوٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹریک آویرنس ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اگر کسی جگہ آپ کے خاص طور پر رش آرز کے دوران ٹریک انجیشن آ رہی ہے تو وہ یہاں سے ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ اس روڈ پر رش ہے اس وقت لوڈ زیادہ ہے ٹریک انجیشن ہے تو آپ اس کے آلٹرنی روٹس یہ یہ لے سکتے ہیں اچھا تو یہ ہمارا ایک چوبیس گھنٹے ہمارا ہم پبلک کو ایسے تو اس سے لوگ جو ہیں ریڈیو سنتے ہیں گاڑیوں میں اگر سنتے ہیں جی ایف ایم جو گاڑیوں میں سنتے ہیں تو اس ہی لئے اس کو کیا نا اگر ویسے آپ صرف ٹریک انفرمیشن دینا چروع ہو جائیں تو بورنگ ہوگا کوئی اس کو مسلسہ نہیں لگائے گا تو اس کے علاوہ اور کیا بتاتے ہیں کہ اگر روٹ آلٹرنیٹ کسی نے جانا ہے تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے اس کے علاوہ جنرلی ہم اور ایجوکیشنل آویرنیس کے جس میں جو باتیں ہوتی ہیں ٹریک کے حوالے سے بھی چاہے ہیں یا مختلف پولیسنگ کے حوالے سے ہے لاو انفورسمنٹ کے حوالے سے ہے وہ مختلف پروگرامز بھی ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں لیکن اس کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ زیادہ رکھتے ہیں کہ باقی چینل جو ہے وہ ایف ایم کے اوپر انٹرٹینمنٹ زیادہ دے رہے ہیں اگر ہم ٹوٹل اس پر فوکس کر لیں گے تو لوگ اس کو زیادہ سنیں گے نہیں ایک مکس کے ساتھ ہم اس کو چلاتے ہیں لیکن بیسکلی یہ زیادہ اس کا فوکس جو ہے وہ ٹریفک آویرنیس اور ٹریفک کی گائیڈنس کے لیے ٹریفک کی سیچویشن جو سارا دن میں چل رہی ہے کامنن خان نے سیف سٹی کے سوشل میڈیا سینٹر کا دورہ بھی کروایا یہ ہمارا سوشل میڈیا سینٹر ہے جہاں پہ نہ صرف الیکٹرونک میڈیا اور باقی سوشل میڈیا کے آپ کے جو یو ٹیوب ہے فیس بوک ہے ٹویٹر ہے انسٹراغرام ہے یہ ساری چیز ہم یہاں پہ مانیٹر کر رہے ہیں جی میڈیس میں لگائیں ٹریٹیلز ہو الیکٹرونک میڈیا پہ ہو رہا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ چیزیں ڈیرٹ میڈیا پہ ہائلیٹ ہو جاتے ہیں جی نہ ون فائی پہ کال آئی ہوتی ہے پولیس کو پتا بھی نہیں ہوتا تو یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں کوئی ایسی انفرمیشن ہے اگر ایسی انفرمیشن آتی ہے تو پھر آپ وہاں سے اس کو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اوری طور پہ اگر وہ لاہور کی مطلقہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کے کسی حصے اور حصے میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اور ہم اگر اس کو نہیں فالو کریں گے تو یہاں پہ اس کے ریزلٹ آ سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی اس کا ریزلٹ آ رہا ہے تو ہم پہلے سے الٹ ہو جاتے ہیں لاہور پولیس سے کمینیکیٹ کر لیتے ہیں یا یہاں سے ان کو کنوے کر دیتے ہیں ہم ہمارے کیمرے آن لائن ہو جاتے ہیں کہ اس چیز ہونے والی ہے یا یہ آ رہی ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں مانیٹر کریں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کی ورڈز کے ساتھ ہم سارا مانیٹر کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فیس بوک کو ٹویٹر کو یوٹیوب کو ان ساری چیزوں کو اور اس میں کوئی بھی ہیٹ میٹیریل آ رہا ہے اپنے ملک کے خلاف کو بات ہو رہی ہے آج کے لیے سے محرم ہے تو ہمیں بہت کیرفل ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہاں سے جو بھی ایسی چیز ہمیں کوئی ملتی ہے جو کہ قابل اطراز ہے اور اس پہ فوری ایکشن کی ضرورت ہے تو ہم صرف یہاں سے کلیٹ کرتے ہیں اور ہم سی ٹی ٹی کو فراہم کر دیتے ہیں ٹھیک سی ٹی ٹی پھر اس کو بند کرتی ہے اور آج تک تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ ایسے پیجز اور ہیں ڈریسز جو سی ٹی ٹی نے پی ٹی کے ذریعے ان کو بلوک کروا دی ہے جو ہماری ایڈنٹیفیکیشن کے اوپر یہاں سے ہم نے ان کو اغاظت ہی ہے کامنٹ خان نے ون فائف لاہور کنٹرل روم کا دورہ کروایا کامنٹ خان صاحب جو لاہور بورا ہے ون فائف پہ جو کسی کو بھی کمپلین ہوتی ہے وہ کال یہاں پہ ریسیب ہوتی ہے تمام کالز جو یہاں پہ آتی ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر کتنی کالز آتی ہیں ایوریجی تقریباً دس سے بارہ ہزار ویکنٹ پہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں چینج ہوتے لیتے ہیں لیکن ایوریجی آپ دس سے بارہ ہزار کال ڈیلی بیسس پہ ہیں دس سے بارہ ہزار لوگوں کو روزانہ لاہور میں شکایت ہوتی ہے؟ مختلف ہے جی اب اس میں سے جو دس ہزار کا بریک اپ لے رہے ہیں تقریباً نوے فیصد کال ایسی ہے جن کا ایمرجنسی ون فائف سے تعلق کوئی نہیں ہے سمجھنے کی بات ہے کہ ایمرجنسی فائف ون نمبر جو ہے وہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں جس میں فوری طور پر پولیس آپ کے پاس پہنچے یا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے اور وہ پولیس کی ہیلپ اسی بات موصلی چاہیے جب کوئی جرم ہو رہا ہو لیکن انفرشنیٹلی نائنٹی پرسنٹ کالیں جو بلا وجہ بات کرنے گپ شاب کرنے کوئی اور ایسی بات اس کا ہمارے میکرس سے تعلق نہیں ہے یا ایمرجنسی تعلق نہیں ہے تقریباً نوے فیصد کالیں ایسی آ رہی ہیں جو ہمارا وقت ضائع کر رہی ہیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ایمرجنسی کیوں میں کال لگ جاتی ہے تو جو کال واقعی ایمرجنسی والی اس کو کچھ باز اوکاد جو ایسا ہوتا ہے انہیں کا امکان بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈیلے ہو جائے تو جو ایسی فیک کالیں آ دی ہیں یا آپ سے تعلق نہیں اس کا عطا تو پھر کیا کرتے ہیں ان کو جی ہم ہاکس کال میں کرتے ہیں لیکن جیسی اس کا پتہ لگتا ہے کہ ان کو اس بچا کے کہ جی آپ کی نہیں ہے ہم مہارے وقت ایمرجنسی میں لائن میں اور کالیں بھی ہیں تو آپ برائی میرے بانی اس کو کال کو بند کر دیں یہ ہم بند کر رہے ہیں اور اگلی کال کو ہم جا رہے ہیں بٹ اس پر بھی آپ دیکھیں نو ہزار کال کو سارا دن میں اگر آپ کریں تو کتنا قیمتی بات اس جائے ہوتا ہے اور جو کال ریسیور ہیں وہ کتنا ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اس چیز سے سارا ان کے اپنی پرفارمنس پر سے فرق پڑ سکتا ہے ون فائب پہ کوئی بھی شخص یہاں پہ کال کرتا ہے آپ کے لوگ یہاں سے ریسیو کرتے ہیں پھر وہ متعلقات آنے کو ہال میں جاتا ہے یہاں سے ہمارا جو سسٹم ہے جو ون فائب پہ جیسی آتا ہے یہ سارے آفیسر جو ہے پڑے لکھے آئی ٹی جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تو یہ اس کو لکھ لیتے ہیں فوری طور پہ ایک دینڈ منٹ کے اندر اندر یہ لکھ لیتے ہیں اس کو جو اس کی بنیادی انفرمیشن ہے جس کے اوپر پولیس نے ریسپانڈ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیڈ کمپیوٹر ایڈیڈ ڈسپیچ یہاں سے اس کو سینڈ کرتے ہیں جو وہاں پہ ڈیویجن وائز لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے آپ نے دیکھا وہ ڈسپیچ سینٹر میں وہاں سے فوری طور پہ پھر وہ فرسٹ رسپانڈر کے ذریعے ڈالفن کے ذریعے اس کو پولیس کو وہاں پہ بھیجوا دیتے ہیں اور یہ سکرین پہ سب کیا ہے یہ مختلف جس وقت پولیچ چل رہی ہے اس کا سٹیٹس ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں اس میں ایک نئی چیز ہے جو پبلک کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بہت سارے جگہوں کے پر پولز جہاں پہ ہمارے لگے میں کیمرے وہاں پہ یہ پینک بٹنز بھی لگے گئے ہیں سرک رنگ کا ایک بٹن ڈبا لگا با ہوگا اس میں ایک بٹن ہے جس کے ذریعے اگر آپ اپنے موبائل سے کال نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس موبائل نہیں ہے اگر آپ کال کریں گے تو اس پہ فوری طور پہ ہمارے پاس میسیج آ گیا اور آپ دیریکٹ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس پول پہ مارا کیمرہ بھی جگہ کی نہیں لگا با ہوگا اگر وہاں پہ ایک ایونٹ ہوئے تو فوری طور پہ ہم کیمرہ آن کر کے اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایسا ایونٹ جو اس پہ کتنی کاؤز آتی ہیں کوئی لوگ ایسے آتی ہیں جی آتی ہیں لیکن کم ہے کم ہے کم ہے لوگوں کو لکھاوا ہے حالانکہ اس جگہ پہ جہاں جائے لگے میں لکھاوا بھی ہے تو وہ اور ہائٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے نارمل ہائٹ کا آدمی اس کو اس پہ وہاں سے بات کر سکتے ہیں لاہور میں ہم نے ایک نئی چیز جو تھوڑی سی میں بتاتا چلوں ایک لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر ہم نے بنایا ہے یہ کسور کا زینب کیس ہوا تھا اس میں کسور میں بھی کیمرے لگے لیکن اس سے ہی آگئی ہوئی کہ ہمیں ون فائی پہ بہت سارے بچوں کے گھومنے کی یا ملنے کی اطلاعات آتی رہتی ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ ریکنسائل کرنا شروع کیا کہ دو دن ایک بچہ تین دن پہلے گھوم ہوا تھا آج ایک کال آگئی ہے جب مینول سسٹم تھا آپ کو یاد نہیں ہوتا تھا ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں فوری چیز میں ہلیا اور ساری چیزیں میچ ہو جاتی ہیں تو ہم فوری طور پہ میچ کرتے ہیں اور جن کے بچے گھوم ہوئے ہیں یا جن کے بچے ملے ہیں ان کے نمبر اور ساری چیز بھی ٹیل ہوتی ہیں ان سے فوری طور پہ رابطہ کر کے آپ کا بچے کا یہ ہلیا تھا یہ کپڑے تھے تو تقریباً دو سو تیس بچے اب تک ہم پچھلے جب سے ہم نے شروع کیا ہے گریٹ سال سے دو سو تیس بچے ہم پیرنٹ سے واپس ملوا چکے ہیں دوسرا طریقہ ہم یہ کرتے ہیں کیمروں کی مدد سے بھی دیکھتے ہیں کیمرے کو بچہ شام کو گیا کسی دوست کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ گم ہو گیا بازار میں پارک سے ہمیں بہت سارے بچے ملے پارکوں کے آس پاس سے جو رو رہے تھے اور شام کا ٹائم تھا تو ہم نے فوری طور پہ پولیس کو جب بھیج کے دیکھا تھا وہ پتہ لگا کہیں چھپ کے آیا تھا کسی کے ساتھ آیا تھا وہ بھول کے جاتے ہوئے بچے وہاں رو رہے ہیں کھڑے گئے اس سے پہلے کہ وہ کسی مند کے ساتھ کو حادثہ پیش آئے ہم بچوں کو سیکیور کر کے تھانے لے جاتے ہیں اور جیسی پینک کالز یا اگر ان کو نمبر پتا ہو تو پیرنٹس سے رابطہ کر کے آپ کا بچہ محفوظہ بچہ لے سکتے ہیں اس کا آغاز ابھی صرف لاہور میں ہو گیا یا پنجاب بھی جی پنجاب میں بھی ہے لیکن لاہور میں میلیس کو زیادہ بھی ہم کر رہے ہیں دو سو تیس بچے دو سو تیس بچے تقریبا ہم یہاں سے تو یہ روزانہ کے بنیاد پر ایسے کیسز کتنے آتے ہیں آپ کو ڈیلی بیسنس پر نہیں آتے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں ہفتے میں دس دن میں دو ہفتے میں ایک آدھا کیس ایسا آ جاتا ہے اور یہ جو ایک میمبر ہے آپ کا کتنی کالز ڈیلی کی سنتا ہے وان فائے آپ دیکھ لیں اس کو یہ ہمارے اٹھارہ کنسول ہے یہاں پر دس ازار کالز ہیں تو یہ تقریبا ایوریج ان کی پی کارز میں پانسو کال بھی چلی جاتی ہے رات کے وقت میں کالز کم ہوتی ہیں دو سو پہ آ جاتی ہے ایوریج وہ ایوریج چینج ہوتی رہتی تھی ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ محضور دانہ کی بنیاد پہ پانچ سو کم از کم کال ایک بننے میں چلی جاتی ہیں کامران خان نے پنجاب وان فائیب پکار کا دورہ کروایا جی جیسے آپ نے لہور کا دیکھا وان فائیب کا یہ لہور کے علاوہ جو 35 ازلا ہے پنجاب کے ان کی وان فائیب کی کال تبکی یہاں پہ آتی ہے اور یہاں سے اسی طریقے سے جسے لاہور میں ہو رہا ہے اس کو اس کو لکھا جاتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر اندر اس کو ہم متلکہ زلے کو بھیجوا دیتے ہیں آگے جو اس پہ رسپونڈ کرنا ہے جو ڈسپیچ کرانا ہے کسی کو پولیس کو کہ اس پہ جا کے فزیکلی کوئی باردات ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہے یا کوئی سرویس چاہیئے مسئلہ ہے وہاں پہ تو پھر وہ زلے کی جو ہے ان کا سینٹر ہے وہ اس کے پر رسپونڈ کرواتے ہیں اچھا آپ کا مطلب ہے کہ جو کسی بھی زلے میں کچھ ہوتا ہے تو وہاں کی وان فائیب کی کال بھی آپ کے پاس آتی ہے وہاں سے ختم ہو چکا ہے وہاں سسٹم جی وہاں سے سسٹم ختم ہو چکا ہے اچھا تو پھر آپ وہاں پہ مطلقہ پولیس کو مطلقہ زلے کو بتاتے ہیں الیکٹرونیکلی فوری طور پر جیسی لکھ لیتے ہیں تو یہ وہاں پہ ان کے زلے میں چلے جائے پھر فالو بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے وہ اس سسٹم پھر وہ زلے میں ہے جس طرح لاہور کا باقی ایور کام وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جو تفتیخی یا کسی نے رسپونڈ کرنا ہے موقع پہ جانا ہے کوئی کرائم ہوا ہے وہاں سے پہنچ کے اس نے جو فیڈ بیک دی نہیں ہے وہ پھر ذمہ داری ان کی یہ وہ کلیکٹ کرتے ہیں آگے لاہور کے علاوہ کون سا ایسا زلہ ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ رسپونڈ بڑا اچھا ہوتا ہے رسپونڈ بہت بہتر ہوا ہے جب ہم نے آج سے کوئی ڈیٹھ سال پہلے اس کو شروع کیا ہے تو ایک ایک گھنٹے سے زیادہ بھی رسپونس ٹائم تھا باز ازلا کا ایک گھنٹے کا جی وہ رورل زلے تھے رورل دہاتی علاقوں میں اس طرح جس طرح لاہور میں اب ڈالفین فورس ہے سب زلوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے زلائی تھانے میں اگر آپ نے جانا ہے اس کا بھی ہم نے حل نکالا ہوئے کہ ان پینتیس ازلا کی تھانوں کو ہم نے تین کٹیگریز میں تقسیم کیا ہوئے جو ان کے اربن تھانے ہیں سیمی اربن تھانے اور رورل تھانے ہیں ان تینوں کو الگ الگ ایویویٹ کیا جاتا ہے ان کے درمیان ان کو دیکھا جائے اس کا سارے سسٹم کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ ریگولرلی آئی جی صاحب کی میٹنگ کا ایک حصہ ہے جس میں وہ پرفارمنس اور ان کا رسپونس سائم دیکھا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمام پنجاب کے ازلا کے درمیانے ایک کمپیٹیشن آگیا ہے کہ ہم نے پبلک کو اس میں رسپونس بہتر کرنی ہے سرویس دینی ہے اپنے ریسورسز انہوں نے بڑھائیں ہیں وہاں پر رسپونس دینے کے لیے تاکہ جلدی پہنچ سکیں کوئی ایک میکنزم بہتر ہوا ہے اورگنائز ہوا ہے اس کمپیوٹرائز چیزوں کے سریعے مینویل سسٹم ختم ہو گیا ہے اور رسپونس ٹائم ان کے جتنا لاہور ہے لاہور کچھ اچھے جو بڑے شہر ہیں وہ ایون لاہور سے بھی بیٹر کچھ دے رہے ہیں لاہور سے بھی بیٹر رسپونس ٹائم دے رہے ہیں لیکن جنرلی ایک جو ایوریس رسپونس ٹائم آپ نے تین کٹاگریز میں ان کو تقسیم کیا تو رسپونس ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے مینیموم اور میکسیموم جی اربن کا بہتر ہے اربن میں چونکہ ان کے پاس اسی طرح بائیکس کے اوپر فورسز اویلیبل ہیں تو وہ اربن میں تو زیادہ بہتر رسپونس دے رہتے ہیں تھانے رورل ایریا میں لیمیٹیشن یہ ہے کہ وہ تھانے کی گاڑی نہیں جانا ہے کوئی تھوڑا سا ٹائم وہاں پہ بیس منٹ پچے بعض وقت پچیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں لیکن جو شہر کے تھانے اس میں دس بارہ منٹ ایوریج میں ہر جگہ پہ اور لاہور کا ٹائم کیا لاہور کا دس سے پندرہ اور اگر دس سے پندرہ منٹ پولیس نہ جائے تو پھر کیا ہے پبلک ہمیں کال کرتی ہے کال کرتی ہے وہ واپس آتی ہے ہمارے سسٹم میں اس میں ہی ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس میں نے اب تو کیاڈ بنتا ہے اس میں ایڈ انفو اور ریپیٹ کال کا ایک ہوتا ہے کہ دوبارہ کال آگئی ہے اور ابھی تک پولیس نہیں پہنچی ہے جو میں نے آپ کو در ریسپیچ میں دکھایا تھا جو ہمارے لوگ بیٹھے ہو آپ پوچھے تھے ہیڈ فون کس لی ہے وہ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں فوری طور پر اور ساتھ پولیس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ پولیس کی اس وجہ سے نہیں بعض اوقات اب لاہور میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ دو آپ اوپر تلے آپ کو کالز آگئی ہیں اب اس جگہ کی وہ ایک پہلے کو ریسپانڈ کر رہی ہیں دوسری کال بھی آگئی ہے اور ظاہر ہے پہلے کو ریسپانڈ کر کے ہی دوسری تک پہنچا جا سکتا ہے لوگوں کو یہ کمپلین ہے ابھی بھی ہے کہ ون فائف پہ اگر کال کرتے ہیں تو پولیس جلدی نہیں آتی ہے اگر پولیس سے بات کی جائے تو یقیناً آپ کا تو کام ان کو کنوے کرنا ہے تو اگر پولیس سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہینیس کرائیم نہیں تھا اس لیے پولیس وہاں پہ تخیر سے پہنچی کوئی ایسی کٹاگریز بھی بنائی گئی ہیں کرائیم کے اعتبار سے پرائیٹی تو ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی مرڈر ہوا ہے اور ایک اور کسی کی چھوٹی ایشو ہے وہاں پہ تو آپ پہلے مرڈر کو ہی رسپانڈ کریں گے یا اور کوئی گولی لگ گئی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی اور امرجنسی ایسی ہو گئی ہے کسی سے پیسے گن پوائنٹ پہ چھینے گئے ہیں وہی زیادہ پہلے یا اس کے گاڑی چھینی گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے اور ایک اس کے مقابلے میں ایک چوری رات کو پتہ لگا تھی جت صبح ہم گھر آئے تو رات کو چوری ہوئی بھی تھی اب وہ ایک چیز ہو چکی اس میں آپ تھوڑا سا پرائیٹی میں اس کو پیچھے لے کے جا سکتے ہیں جو ایمیجیٹ رسپانس کرنے والی چیز ہے پہلے اس کو کر کے پھر آپ وہاں پہ رسپانڈ کرتے ہیں لیکن وہ جو کال کرتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے لئے یقیناً اس کے لئے وہ سب سے اہم چیز اس کی وہی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فوری رسپانڈ کیا جائے اب جتنی بڑی والیوم کالس کی ہے اس میں ساری کالس کو ایمیجیٹ رسپانس کرنا ممکن نہیں ہے اسی لئے ایوریج ٹائم جو دس سے پندرہ منٹ لگ جاتا ہے بعض کو آپ فوری طور پر دو منٹ کے اندر تین منٹ میں بھی رسپانڈ کر پاتے ہیں بعض کو آپ کو بیس پچیس منٹ لگ جاتے ہیں رسپانڈ کرنے میں تو ایوریج آپ کی دس سے پندرہ منٹ تقیب ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ کہیں پہ کال آتی ہے تو وہاں پہ بڑا کرائم ہینیس کرائم نہیں ہوتا لیکن کال آنے کے بعد بڑی بات یا بڑا کرائم ہو جاتا ہے کبھی ایسے کیسز آئیں آپ کے بلکل ہاترہ کی ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ بتاتے ہیں کہ بڑا کرائم ہوگی جب موقع پہ پہنچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا وہ پولیس کی رسپانس لینے کے لیے اکثر ایک جو ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ڈکیتی ہو گئی ہے اب ڈکیتی ایک ہو جانا ایک بڑا ایک ایونٹ ہے پولیس جب بھاگے پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے مالک مکان قرائدار کا جھگڑا تھا دکان دارگاہ کا جھگڑا تھا کوئی لیندین کا ایشو تھا جس کے اوپر جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اگر گھر میں میرے آگے ہے تو وہ ڈکیت ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں تو بلکل ڈکیت سیچویشن نکلتی ہے اب آپ نے اس کو پرائیٹائز کیا کہ ڈکیتی کی کال بڑی اہم کال ہے اور اندر بھی اندر ہیں ابھی آگے میرے گھر میں ڈکیت گھوسائی ہیں وہ معاملہ کچھ اور ہے تو آپ فوری طور پر ریسپانڈ ادھر کرتے ہیں انہم مین ٹائم ایک اور ایپورٹنٹ کال آئی ہوئی ہے لیکن اب آپ نے پہلے اس کو ریسپانڈ کرنا ہے کامنر خان نے ایویڈنس سینٹر کا دورہ کروایا یہ ہمارا سینٹر ہے جہاں پہ ہم ایویڈنس پولیس کو فراہم کرتے ہیں جو تفتیشی افسران ہے پولیس کے جب وہ کیس انویسٹیکیشن کے دوران دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جرم ہوا اور ہو سکتا ہے اس کی امکان ہے کہ ہمارے کیمرو میں اس نے ریکارڈ کر لیا وہ یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو روڈز پہ کروسنگز پہ جو اہم کمرشل ایریاز ہیں وہاں پہ اگر ایسا کوئی crime ہوا ہے تو یہاں سے وہ ویڈیو ایویڈنس ان کو مل جائے تو اس میں بہت ان کو سہولت ملتی ہے اس طرح کہ ابھی تک ہم ہزاروں کیسز میں ان کو دکھا چکے ہیں اور چھے سے سات ہزار کے درمیان ایسے کیسز ہیں جس میں کورٹ میں بقاعدہ ایویڈنس جا چکا ہے اور اس کا ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تل آنے والے جب ٹرائل کیسز مکمل ہوں گے تو کنرکشن ریٹوں سے یقیناً ایمپرویمنٹ ہو گی لوگوں کو سر اس حوالے سے ایک شکایت ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو فوٹیجز آپ کی طرف سے ان کو برائے راست نہیں ملتی ہیں وہ تفتیشی جو ہے پولیس کا وہی جو کلچر ہوتا ہے کہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں لوگوں کو یہ گلا ہے کہ جہاں پہ ٹکیتی کی بارداد ہوئی جہاں پہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو وہاں پہ سیسٹی کے کیمراز لگے ہوئے تھے لیکن ان کو فوٹیجز نہیں ملتی ہیں اس میں کیا کمپلیکیشن اس میں قانونی قباہت یہ ہے کہ قانونی طور پر یہ صرف پولیس کو تفتیش کے لیے کیونکہ کورٹ میں ایویڈنس کے طور پر پیش ہونا ہے قانون میں تنویم ہوئی بھی ہے ہم اس میں ایکسپرٹ ڈیکلیر ہوئے ہیں اور اس ایویڈنس کو کورٹ اس میں ٹرائل میں ایڈمیزیبل قرار دیا گیا کانون کے تحت تو وہ پبلک کو نہیں دی جا سکتی چیز وہ پولیس ہے پبلک کو ہم نے اتنی ضرور اس میں ایکسس دیوی ہے یا فیسیلٹیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ تفتیشی کے ساتھ آکے بیٹھ کے جو مدعی ہے جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے وہ پورا اس کو دکھا سکتا ہے اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو بھی اس کی ایک سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایفرٹ کی ہے میرے تفتیشی نے اور وہاں سے مجھے کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا یا مل گیا دونوں صورتیں اس کے پوری تسلی ہوتی ہے کہ تفتیشی نے اس کے اندر کچھ آگے پیشے نہیں کیا جو چیز مل سکتی تھی میکسمم جو ایویڈنس مل سکتا تھا وہ یہاں سے ریکارڈ کر لیا گیا ہے اب تفتیشی کے اپنی ایک لیمٹیشن ہے بہت لوڈ ہے تفتیشی لاہور میں پرچوں کا تو وہ ظاہر ہے تفتیش کر رہے ہیں ان کو کوٹ بھی جانا ہے لاؤن آرڈر کی ڈیوٹیاں بھی اٹینڈ کرنی ہے ایک کیس نہیں ہوتا ان کے پاس یہ بھائی افتت کئی کیس وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ پرابلم آرہی ہے اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہم نے ایک سلوشن آئی ٹی سلوشن اس کا بنایا ہے اور تفتیشی کو وہ یہاں پہ آنا نہیں پڑے گا فوری طور پہ وہ لاؤر پولیس کے ساتھ فائنل سٹیجز میں جیسی ہم رول آؤٹ کرتے ہیں وہ اپنے تھانے سے بیٹھ کے ہی اس کے اندر اپلائی کر دے گا کہ مجھے اس کیمرے کی اس دوریشن کی کلپ چاہیے وہ ہمارے ٹیم جو ہے پہلے سے اس کے لئے ٹیار رکھ لے گی اور اس کو اسی اپلیکیشن کے ذریعے اطلاع ہو جائے گی کہ آپ کا ایویڈنس تیار ہے آپ اپنی کنویننس پہ اس تاریخ کے بعد کسی وقت بھی آسکتے ہیں آج پانچ بجے کے بعد آپ کسی وقت بھی آسکتے ہیں اس کو جو ایک وہ ٹائے اپ کرنا بھی آسان ہو جائے گا جو ویکٹم ہے جس کو اس نے ساتھ لے کیانا ہے کہ جی پانچ مجھے ٹائم آگیا ہے پانچ بجے کے بعد میں فری ہو جاؤں گا تو ہم جا سکتے ہیں بجائے کے وہ ادھر آکے دیکھے رش ہے یا اس کو اس نے کوٹ میں بھی پیش ہونا ہے کئی مثل اور لے کے جانی ہے یا کسی اپنی جو اس کے پاس پاکی تفتیشی ہیں اس کے والے سے اس نے کسی ریڈ پہ جانا ہے کوئی پارٹیوں کو بلایا ہے ان کی بات سنی ہے ان ساری کے باہتوں سے وہ نکل جائے گا اس میں دوسری فیسلیٹیشن ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے اس کا ٹائم بڑھا دی ہے سیٹر ڈے سنڈے چھوٹی والے دن تفتیشی آسکتا ہے اگر عام دنوں میں اس کے زہرے کوٹ جانا ہے یا اور افشل کام کرنے تو سنڈے کو ایسی چیزیں نہیں ہیں وہ مدعی کو لے کے سنڈے والے دن بھی یہاں پہ آسکتا ہے شام کو آرہ تک آسکتا ہے کوئی امرجنسی ہو جائے اور پولیس کو کوئی ایکسرس کرنا ہے یہاں پہ کرائیں رات کو بارہ بجے ہے دو بجے ہماری ٹیمیں آویلیبل ہوتی ہیں وہ ان کو یہاں پہ ایویڈنس دکھا سکتے ہیں کس طرح کی وارداد کے ایویڈنس زیادہ لوگ تفتیشی یا لوگ لینے آتے ہیں آپ کے پاس دیکھیں یہ کیمرے ہماری چونکہ سڈکوں پہ لگے ہیں تو موسٹلی جو سڈکوں پہ کرائم ہو رہا ہے اس میں نوصر بازی ہو رہی ہے چوری ہو گئی ہے گاڑی چوری ہو گئی موٹسیکل چوری ہو گئی کوئی آپ سے پیسے موبائل چھینا گیا سڈکوں پہ اسی قسم کا کرائم ہو رہا ہے تو زیادہ تر اس کے لئے لیکن اس کے علاوہ گھر کی روبری ہوئی گھر میں آپ کے کوئی آگے چور آگئے یا آپ گھر پہ نہیں تھے یا ایویڈ گھر پہ بھی تھے اور چور آئے اور آپ سے سمان چین کے لے گئے کسی نہ کسی وہ سواری پہ آئے ہوئے تھے گاڑی پہ آئے ہوئے تھے موٹسیکل پہ آئے ہوئے تھے تو وہ باہر توڑھوں نے کسی نہ کسی نین سڈک پہ آنا اور ہمارے کیمرے سے کبر ہو جانا ہے تو وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں لیکن پرائمیریلی جو روڈ کے اوپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کوئی بھی کرائم ہو رہا ہے وہ جہاں پہ زیادہ ہی زیلی کیونکہ روڈز پہ کیمرے لگے ہیں وہ کبر ہوتے ہیں لاہور کی جو پولیس ہے جب آپ سے ایویڈنس لے کے تو وہ پابند ہے کوٹ میں پیش کرنے کی کوٹ میں دکھانا کی ظاہر ہے ایک ایویڈنس ان کے پاس آ جاتا ہے تو جو ایسے مرڈر بڑے اہم کیسز بھی ہوئے ہیں لاہور میں جیسے ایک مزان میں ایک مرڈر کا واقعہ ہوا تھا تو وہ فوٹیجز میڈیا پر بھی آئیں تو کیا یہ پھر کوئی میڈیا کو دینے کے لیے بھی پولیسی ایسی ہے یا پولیس کی جانب سے یہ ایسی فوٹیجز باہر جاتی ہیں وہ سیف سیٹی کی بات نہیں کہیں جو فوٹیجز آپ اکسر میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ پرائیویٹ کیمرے جو لوگوں نے لگائے میں اس کے اردگرد کے وخواہ ہو گیا وہ تو پاباند نہیں ہے اس کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم پولیس کو کے علاوہ ملہب گورنمنٹ کے دارے کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے دارے یا کوٹ آرڈر پر دی جا سکتی ہے اور وہ کوٹ پر چونکے ٹرائل کے لیے پیش ہونی ہے ایک ایویڈنس ہے کو ٹرائل کا تو وہ تو ہم تو میڈیا کو اس کو پروائیڈ نہیں کر سکتے لیکن اس کا حل ہم نے یہ نکال آیا تھا کچھ ایڈوکیشنل ہم نے یہاں سے چیزیں نکالی جس میں ہم گاڑی کا نمبر یا فیس بلر کر کے تاکہ کسی کی پرویسی نہ ہو اور وہ ہم نے ایویڈنس پروگرامز بہت سارے چینل کے ساتھ ملکے کی ہیں جس میں خاص طور پر آپ ایکسیڈنس کے ٹرافک کوالیشن کے والے سے اور جو اس کے نتیجے میں ایکسیڈنس ہو جاتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا آپ کی چھوٹی سی غلطی کسی کی جان لے سکتی ہے وہ پروگرامز ہم ایڈوکیشنل پروپس کے لیے میڈیا کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں ہمارے پاس یہ ڈیلیگیشنز آتے رہتے ہیں یہاں پہ سارے اس کو شیف سیٹی کے جب پتہ لگتا ہے اس میں تمام شعبہ از زندگی سے لوگ آتے ہیں ابھی ریسنٹلی پرائیم مینیسٹر کوویٹ سے پہلے پرائیم مینیسٹر کا وزیٹ ہوا اور انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اس کے علاوہ فوراں ڈیلیگیشنز آتے رہتے ہیں گورنر صاحب آ چکے ہیں چیف مینیسٹر صاحب کی تو یہاں ریگولر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں چونکہ ہماری چیئرمنٹ کمیٹی کے وہ یہاں پہ کرتے ہیں پیڈل مینیسٹر صاحبان یہاں پہ آرہے ہیں کرکٹ کا جو ہمیں پراؤڈلی کلیم کرتے ہیں کرکٹ جو پاکستان میں پی ایسل آیا اس میں ہم نے بڑا کانٹریبوشن ہے ہمارا آئی سی سی کی ٹیم آئی تمام کلینگ کنٹری کے ان کے سیکیورٹی چیف آئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے سیکیورنڈی نظامات ہیں جو ان کے اپنے ملک میں بھی نہیں ہیں پھر انہوں نے اپنے پلیئرز کو اجازت دی کہ وہ یہاں پہ آکے پی ایسل کھیل سکتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب بھی یہاں آ چکے ہیں تو ابھی تک آثارٹی کے جو امپلائی ہیں وہ کنٹریکٹ پہ ہیں تو یہ گزارشات آپ کی جانب سے کی نہیں گئی نہیں جی یہ ٹیک اپ کیا ہوئے ہم نے گورنمنٹ کو کیا ہوئے گورنمنٹ کا پروسیجر ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا لیکن ایک انیشیئٹ ہو چکا ہوئے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ طلب وہ بھی ان کے علاوہ بنا خلال اور لوگ بھی جی یہ فورن ڈیلیگیشنز ہیں ایمبیسیڈرز ہیں یہاں پہ جتنے ٹریننگ انسٹویشن ہیں پاکستان کے ان کے جو جو لوکل سڈی ٹور ہوتے ہیں ٹریننگ کے دوران وہ ایک سارے چیکیسی سوبے میں بھی ہیں بروچستان سے ہیں کے پی سے ہیں سندھ سے ہیں اسلامباد خاص طور پر ہے فورن سر پیس اکیڈمی ہے اور انسٹویشنز ہیں جتنے بھی سیول اس تمام یہاں پہ ٹریننگ انسٹویشنز کے دوران ان کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں سٹیڈی ٹورز آتے ہیں اور یہ پھر ان کے ساتھ ہمارے یہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے بریفنگ ہوتی ہے یہاں سے جو نئے چیزیں کر رہے ہیں لاہور کے لیے وہ ساری یہاں پہ بتایا جاتی ہیں سیلیبرٹیز ساری آرہی ہیں ابھی دیکھیں چائنیز امبیسڈر ہیں کریکٹرز ہیں باقی جو شعبہ زندگی ہیں وہاں سے بھی لوگ سارے یہاں پہ ہیں ان کے جو سیلیبرٹیز ہیں ان کو بلانے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور سیف سیٹی میں کس مقصد کے طرح بلائے جاتا ہے کچھ تو خود بھی اپروچ کرتے ہیں کچھ ہم ان کو اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کا لوگوں کو پبلک میں کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے ذریعے آگاہی دینے کے لیے چونکہ سیف سیٹی کے ذریعے جو ہم چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ٹرافک اویرنس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا میسیج یہاں پہ آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں اپنا خوش ہو کے اور دیکھ کے کہ یہ اچھی چیز ہے وہ اپنے ریکارڈ کرتے ہیں ان کے بہت سارے فالوارز ہیں اس کے ذریعے ہم پبلک کو پبلک جو ایکسس ہے وہ ہم اچھیف کر رہے ہیں ٹھیک پنجاب سیف سیٹی کے کیفیٹیریا کا دورہ بھی کروایا اجا صاحب یہاں پہ جو آپ کے سیف سیٹی میں کام کرنے ملے لوگ ہیں ان کے لیے اسپیشلی کیفیٹیریا بنایا گیا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہی چونکہ سینٹر تین شفٹوں میں چوبیس گھنٹے چلتا ہے اور ظاہرے کھانے کے اوقات بھی اس دوران میں ہی پہ آتے ہیں اور سیکیورٹی کی ویلے سے زیادہ کچھ بھارین کو بھیجا بھی نہیں جا سکتا اور تقریباً ایک ہزار امپلائیز ہیں جو چوبیس گھنٹے میں ہمارے پاس یہاں پہ ہوتے ہیں ان سب کے کھانے کے انتظام کے لیے پھر ہی ہم نے یہاں پہ کیفیٹیریا کے لیے رکھا ہے جس کو آؤٹسورس کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا پلئیریا بھی بنایا ہوا ہے اچھا منوٹنس سے کام ہے سارا دن کیمرے کو دیکھنا آپ تنگ آ جاتے ہیں آنکھیں لگا تار اس کو ایک گھنٹے کی یہ بریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوقات کار میں آٹھ گھنٹے میں سے اور اس دوران میں کھانا کھاتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں وہ موبائل پہ بات کرنی ہے سٹوڈیو میں نے آپ کو دکھایا سٹوڈیو پہ کوئنٹ ایکٹیویٹی اپنی کرنی ہے تاکہ تھوڑا سا یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ کی جا سکے جس میں کو منوٹنس نہ رہے کامن اچھا تو یہ جو کھانے ہیں آپ لوگ بھی یہاں سے کھانا کھاتے ہیں جی یہ ہمارے ایک ہال مارک ہے کہ یہاں پہ جو بھی چیز فیسیلیٹیز ہیں وہ وہی ہیں جو ایک سویپر سے لے کے امڈی تک سب کو اگر کوئی بینیفیٹس دیئے گئے ہیں تو ہم نے اس میں گریڈ کا ڈیفرنس نہیں ڈالا ہمارے ہاں ہیلتھ انشورنس دی جاتی ہے تو جو انٹائٹلمنٹ ہمارے ایک سویپر کی یا سٹاف سپورٹ سٹاف کی ہے ایم ڈی کی یا میری بھی وہ ہے سپ کے لئے ان کے ریٹس پہ یہ بلکل ریٹس پہ یہ سبسیڈائز ریٹ آئیے ذرا اگر کھانا تو میں ایم ڈی صاحب ہم لوگ ایدھری بیٹھتے ہیں اور ایدھری آ کے ہم کھانا تو یہ ان کے ریٹس جو ہیں وہ بھی کچھ مناسب ہوں گے یقینا جی بالکل یہ ہم نے سبسیڈائز ریٹ کر کے اور بقاعدہ آؤٹسورس کر کے ٹینڈر کر کے اس میں انہوں نے ٹینڈر وین کیا ہے اور اس میں آئے ہیں تو یہ مارکٹس اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیلی بیسیس پہ ایک مینیو تیار ہو گیا ہے وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر ہے کچھ چیزیں کون جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے تو کچھ چیزیں انہوں نے رکھی نی جو مارکٹ بیس ریٹ پہ بھی ہیں اگر کون لینا چاہے تو وہ اس ریٹ پہ لے سکتا ہے لیکن جو ہماری مینیو کے مدابق چیزیں ہیں وہ ساری ایک فکس ریٹ کے اوپر ہی ہم نے دیکھا باہر بھی آپ نے اوپن ایریا بھی رکھا ہے اس کی رکھنے کی کیا وجہ کے اسی لئے جی ایک انوارمنٹ ایسی کریٹ کریں ورکنگ انوارمنٹ لوگوں کو دل لگے کام کرنے جسنی دیر وہ یہاں کام کریں تو اس میں جب ان کو بریک کریں تو وہ ایک مناطنی ان کی ٹوٹ جائے کام میں آپ دیکھ رہے ہیں کیمروں میں دیکھنا ہے مسلسل کیمروں میں دیکھنا ایک مناطنی ہے سارا دن پورا ہفتہ پورا مہینہ پورا سال وہ کامروں میں بیٹھ کے انہوں نے چیزیں دیکھنی ہے تو اس آرڈ گھنٹے کو ایک انٹریسٹنگ بنانے کے لیے ہم نے یہ ایکٹیوٹیز انگلے کریٹ کیا ہے پلے ایریا ہے باہر ہے سٹوڈیو آپ کو دکھایا وہاں پہ گانے گا سکتے ہیں ناتے پڑھ سکتے ہیں لطیفے سنا سکتے ہیں براہ ایک ساؤنڈ سسٹم ساری چیزیں ان کو پیسیلیٹیٹ کیا ہوگا ہے اور آج میرا خلال کھانے میں بھی کافی چیزیں انہوں نے بناہی ہوئے ہیں یہ تو فکس منیو ہے جو ہمارا ایک ریٹ فکس ہے سبسیلیٹ ہے اس پہ یہ چلتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیز جو مارکیٹ سے لیویں ہیں یہ مارکیٹ ریٹ پہ بھی ٹھیک ہے تو اگر کوئی لینا چاہے تو یہ بھی ان سے لے سکتا ہے پورا اپنا کچھن اندر ساری کوکنگ یہیں پہ ہوتی ہے تو یہ جو گلیٹ ٹیبل ہے یہ کرونا کوئیٹ کی ویرے سے بند کیا ہے اب یہ مہرم کی باد انشاءاللہ اللہ اس پر